پنیر ایک ایسا دیری پروڈکٹ ہے جو بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی بہت ہی پسند آتا ہے یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے گھر پر ہم اکثر پنیر بناتے ہیں کئی بار پنیر ہم بناتے ہیں تو ہمارے پنیر بجار کے جیسے سوفٹ اور سپونجی بہت اچھے فریش نہیں بن پاتے ہیں پنیر بنانے کے لیے ہم زیادہ تر نیبو یا وینگر کا ہی یوز کرتے ہیں لیکن جب ہمارے گھر میں نیبو بھی نہ ہو اور وینگر بھی نہ ہو تو ہم پنیر کو کیسے گھر پر بنائیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے بلکل آسان اور سمپل ریسپی گھر پر بینا نیبو اور وینگر کے ایک دم سوفٹ اسپونجی بجار کے جیسا فریش پنیر بنانے کی ریسپی دیکھئے کتنے سوفٹ اور کتنے اسپونجی ہمارے پنیر بنی ہوئے ہیں تو آئیے چلیے ہم بناتے ہیں بینہ نیبو اور بینہ وینگر کے گھر میں بلکل بجار جیسا پنیر نمشکار پوکنگ و دفتی میں آپ سبی کا سواگت ہے تو آئیے چلیے شروع کرنے کے پہلے جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ میرے لیٹسٹ ویڈیوز اور ریسپیز کو آسانی سے دیکھ پائیں اور جو مجھ سے شوشل میڈیا پر کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں وہ میرے فیس بک اور انسٹا گرام پیج کو فالو کر سکتے ہیں تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں پنیر پنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک لیٹر فل کریم کے لیے ہوا ہے فل کریم ہی دودھ ہم لیں گے یہ دھیان رکھیں گے اور اس دودھ کو ہم اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے ایک بوائل آنے تک پورا بلکل اچھی طرح سے پکائیں گے جب ہمارا دودھ اچھی طرح سے ابل جائے گا تو اس کو سائیڈ میں ہلکا سا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دھیان رکھیں گے کہ ہمارا دودھ پوری طرح سے تھنڈا نہ ہو پھر ہم ایک باؤل میں تین سے چار بڑے چمچ دہی لیں گے جی ہاں یہاں پر ہم نیبو اور وینگر کے بینا پنیر بنائیں گے اور وہ بھی دہی سے بنائیں گے جس سے نہ نیبو کا سواد آئے گا اور نہ ہی وینگر کا کوئی سمیل آئے گا تو دہی کو لے کر کے ہم اچھی طرح سے فیٹ لیں گے دیکھیں اب ہمارا دودھ بھی تھوڑا تھوڑا تھنڈا ہو چلا ہے اسے ہمیں 75% تک گرم رکھنا ہے 25% تک تھنڈا کر لینا ہے کی تاکہ ہماری انگلی سہن کر سکے پھر ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے دھیان رکھیں گے کہ دہی ہم سارا ایک ساتھ ایڈ نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دہی کو دو سے تین بار میں ایڈ کریں گے دیکھیں جب ہم دہی ایڈ کرنے لگیں گے تو دہی کے ڈالتے ہی دھیرے دھیرے ہمارا دودھ فٹا فٹ ایدم فٹنے لگے گا اور اس میں سے چھینہ پنیر سائیڈ ہو جائے گا اور اس کا پانی بھی سائیڈ ہو جائے گا دیکھیں ہمارا دودھ اب کرڑل ہونے لگا ہے اور پنیر بننے لگا ہے بس ہمارا دیکھیں بلکل پنیر اب بن کے تیاری ہو گیا ہے پانی بھی سائیڈ ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے پنیر دودھ کے سارے کرڈر بھی سائیڈ ہو گیا ہے اب ہم اسے چھان لیں گے چھاننے کے لئے ہم کیا کریں گے سٹینر کے اوپر ہم ایک کورٹن کی کلوٹھ کو رکھیں گے ململ کے ٹکڑے کو رکھیں گے کوئی بھی سوفٹ کلوٹھ کو لے لیں گے لیکن دھیان رکھیں گے کہ وائٹ کلر کا لے رنگین کپڑا نہیں یوز کریں گے اور پھر اس میں سے سارا پانی ڈرین آؤٹ کر لیں گے اور اس کپڑے سے ہم سارے پانیر کو باندھ کر کے ایک ہیوی برتن سے چکلے سے میں چکلے کا یوز کر رہی ہوں دبا کر کے دس سے پندرم نٹ کے لئے رکھ دیں گے پندرم نٹ کے بعد جب اس کا سارا پانی سکویز آؤٹ ہو جائے گا ہمارا پانیر بن کے ریڈی ہو جائے گا آئیے دیکھتے ہیں پندرم نٹ ہو گئے ہیں دیکھئے کتنے سوفٹ کتنے اچھے ہمارے پانیر بن کر کے تیار ہوئے ہیں دیکھیں بلکل نہیں لگ رہے ہیں کہ اسے آپ نے گھر میں بنایا ہوا ہے دیکھئے کتنے سوفٹ اور کتنے فریش ہیں آئیے انہیں میں کٹ کر کے دکھاتی ہوں کٹ کر کے دیکھئے کتنے اچھے سپونجی ہمارے فریش پانیر بنے ہوئے ہیں اس فریش پانیر کا آپ کسی بھی طرح سے کسی بھی سبجی میں سینڈوچ میں سنیکس میں کیسے بھی یوز کر گئے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اس میں نہ نیبو کی کوئی سمیل یا کھٹاپن رہتا ہے نہ ہی وینیگر کا کوئی سمیل رہتا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر دہی کا یوز کیا ہے تو یہ پانیر کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے ایسے پانیر بنا کر کے آپ ویجیٹیبلز میں اور سینڈوچ میں یوز کریں گے تو اس کا ٹیسٹ دھونا ہو جائے گا تو اگلی بار آپ بھی پانیر بنائیے گا اس اسٹائل سے بینہ نیبو اور بینہ وینیگر کے دیکھئے گا کتنے اچھے آپ کے پانیر بن کے تیار ہوں گے اور آپ کے کھانے کی سبھی تاریف کریں گے تھینکیو فور ووچنگ پلیز لائک اور سبسکرائب می یوٹیوب چینل